برادران اسلام مسئلہ علم غیب کے بارے میں سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ افق ذکر کا رہے تھے لیکن اس واقعے میں کچھ اہم باتیں تھیں جو رہ گئی سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان بیماریوں کے ایام میں بھی عدل فرما کے ہر بیوی کے باری کے مطابق اس کے گھر جاتے تھے لیکن یہ بھی پوچھا کرتے تھے کہ اینا آنا غدا کہ کل میری کس کے پاس باری ہے تو بی بی انہیں سمجھ لیا کہ حضور بی بی آئشہ کے گھر جانا چاہتے ہیں تو سب بی بی انہیں متفق ہو کر حضور کو عرض کیا کہ حضور ہماری طرف سے اجازت ہے آپ بی بی آئشہ کے گھر میں وقت گزاریں بی بی آئشہ فرماتی ہیں کہ پھر حضور مستقلاً میرے گھر میں تشریف لے آئے لیکن وہ بی ماری کے بھی اوقات تھے حتیٰ کہ ایک دن حضور نے فرمایا جو خیبر میں مجھے ظاہر دیا گیا تھا اس کے اثرات اب مجھ بے ظاہر ہو رہے ہیں ہادہ ان کتاؤ آبانو اب ہوری میری آنتیں گویا کہ کٹ رہی ہے ہر چیز میں حکمت ہوتی ہے جب حضور کے سامنے وہ گوشت رکھا گیا تھا کچھ صحابہ نے کھا لیا ایک آدھا لکمہ حضور پاک نے بھی لیا لیکن گوشت بول پڑا کہ انہیں مسموم اور میں زہری لہوں آپ مجھے نہ کھائیں وہ جن صحابہ نے کھائے تھا وہ تو بیچارے شہید ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے محفوظ رکھا اس وقت تو کوئی اثر نہ ہوا لیکن موت کے قریب آگے اثر ظاہر ہوا اس میں بھی حکمت تھی تاکہ اللہ چاہتے تھے کہ حضور کو شہید کا مرتبہ بھی مل جائے آپ سید الانبیاء ہیں نبی الانبیاء ہیں امام الانبیاء ہیں لیکن شہید کا بھی تو اپنا ایک مقام ہے اور اگر کوئی ظاہر سے مرا ہے تو وہ شہید ہے بی بھی فرماتی ہیں کہ صحابہ حضور کی عیادت کے لیے بوجود تھے بیٹھے تھے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ ای تونی وکر تاسن اکتوہو لن تذلو بعدی ابدا کاغذ کلم لیاؤ میں کچھ لکھ دوں تاکہ بعد میں تم جھگڑا نہ کرو اب صحابہ سوچنے لگے بھی کیا کیا جائے اس تکلیف کے عالم میں لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا حسبنا کتاب اللہ حضور جب اللہ کا دین مکمل ہو گیا قرآن اتر چکا تو اب قرآن کے بعد کسی چیز کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے حضور نے فرمایا حقوب ونی اشعہ اب چلے جاؤ یہی وہ واقعہ ایک ارتاس ہے جس کو شیعہ حضرات نے بڑا زور شور سے یہ ثابت کرنے میں کہ حضور حضرت علی کو خلافت لکھ کے دے رہے تھے لیکن عمر نے نہیں لکھنے دی حضور نے تو فرمایا تھا کہ میں رکھ دوں گا لیکن حضرت عمر نے حسبنا کتاب اللہ کہ کے حضور کو روک دیا تو شیعہ کے نزدی کی مسئلہ ایک ارتاس بڑا اہم مسئلہ ہے جو وہ اپنے تقریروں میں زور شور سے بیان کرتے ہیں حالانکہ انتہائی بے وقوفی ہے بھئی آدمی کسی کو کہے ایک افسر یا مالک کے مقر بھی کلم دواد لے آو تو یہ حکم تو کاتب کو ہوتا ہے نا جس کے پاس یہ جی رہے ہوں تو یہ کام تو حضرت علی نے کرنا تھا حضرت علی کاتے بلوائی تھے نہ کہ حضرت عمر اور اس باقے کے بعد حضور چار دن دندہ رہے بات میں کیوں نہیں حضرت علی نے لکھوا لیا اپنی خلافت آپ یاد اکھیں کہ ایک دفعہ حضرت عباس نے حضرت علی کو بولایا اور کہا کہ حضرت آقا نامدار صدر اللہ علیہ وسلم پر جو علامات ہیں انا اعلم بمو علامات موتہ قریش میں قریش کی موت کے علامات کو جانتا ہوں ملوم ہوتا ہے کہ حضور کی آخری بھی مری ہے تم ایسا کرو کہ حضور سے خلافت لکھوالو تاکہ بعد میں پھر کوئی اعتراض نہیں کرے گا ان نے مشورہ دیا حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ چا چا جان میں اگر کاغذ کرم لے جاؤں اور کہوں کہ حضور مجھے خلافت لکھ دیں حضور نے اگر لکھ دی تو الحمدللہ لیکن اگر انکار کر دیا تو پھر قیامت تک ہمارے خاندار میں خلافت نہیں آئے گی اس مسئلے کو اللہ میں چھوڑ دو جو اللہ چاہیں گے وہ ہو جائے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے آخر کیوں کہا حسب و نا کتاب اللہ اس کی بھی ایک وجہ ہے ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے سامنے مجلس میں حضرت عمر کتاب تورات کے کچھ ورکے بھی لے تھے جو پڑھ رہے تھے حضور نے فرمایا کہ عمر کیا پڑھ رہے ہو اور نے کہا حضور یہ کچھ تورات کے کاغذ ہیں آپ نے فرمایا لو کانا موسیٰ حیین لما وسیعہو اللہ اتباہی اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو میری پیر بھی کرتے تو موسیٰ کی کتاب پڑھ رہے ہو قرآن کے ہوتے ہوئے حضرت عمر کے دل میں یہ بات تھی کہ شاید میری طرف سے حضور کے دل میں کوئی رنج ہو تو آج مجھے موقع ملا ہے تو میں اقرار کر کے اس رنج کو دور کر دوں کہ حسبونا کتاب اللہ یا رسول اللہ وہ تو حضرت عمر نے اس لئے کہا تھا اس لئے نہیں کہا تھا کہ حضرت عمر کو خلافت نہ ملے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بیماری کے دوران میں آپ بار بار پوچھا کرتے تھے کہ نماز کا کیا ہوا میں نے کہا حضور صحابہ انتظار میں ہیں حضور پر ٹھنڈے مشکیدہ کے پانی ڈالے گئے حضور کی طبیعت کچھ ہشاش ہوئی آپ اٹھنے کا ارادہ کیا لیکن پھر غیشی تاری ہو گئی اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ مرو ابا بکر فلیسل بین ناس ابو بکر سے کہو کہ لوگ ان کو نماز پڑھائے اب بی بی عائشہ نے کہا انہو رقیق القلب یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں کہ ابو بکر بڑا نرم دل ہے جب آپ کے مسلح پر وہ آپ کو نہیں دیکھے گا وہ نہیں سبر کر سکے گا آپ کسی اور کو حکوم دے دیں وہ نماز پڑھائے حضور نراز اکفر میں انتنہ سوا ہے وہ یوسف تم وہی یوسف والی عورتیں ہو یعنی زنان مصر جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ باتیں کی تھیں کہ عجیب بات ہے کہ ذریخہ سے ایک اپنا خرید کردہ غلام بھی قابو نہیں کر سکی اگر اس کے وضائے ہم ہوتے تھے تو ہم دیکھتے کہ یوسف ہمارے داؤں سے ہمارے مکر سے کیسے بچ سکتے ہیں یہ باتیں بی بی زریخہ کو بھی پہنچ گئی فلمہ سمیت بے مکر ہنہ ارسلت لے ہنہ جب ان کے یہ مکر کی بارے میں سنا دعوت کر دی بڑی میز لگا دی فرود لگا دی یہ کھانا لگا دیا اور سب کے ہاتھ میں فرود بھی رکھ دی یہ چھوڑیاں بھی سب کے سامنے رکھ دی یہ چھوڑی کانٹے جو ہیں یہ تو اس زمانے سے چلے آ رہے ہیں ایک انگریزوں کے باپ نے نہیں ہکا لے اس زمانے میں بھی چھوڑی کانٹے تھے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آدمی اپنے ہاتھوں سے کھائے کھالے جائز ہے لیکن ضروری نہیں کہ ہر وقت چھوڑی کانٹے استعمال کریں ایک دفعہ ٹرین میں حضرت مدینی رحمت اللہ علیہ السفر کر رہے تھے اور کچھ کالج کے نوجوان بھی سفر کر رہے تھے کھانے کا ٹائم آیا تو حضرت مدینی نے تو پنے ہاتھوں سے کھانا شروع کیا اور ان نوجوانوں نے چھوڑی کانٹے سے شروع کیا اور کہا کہ حضرت آپ اپنے ہاتھ کیوں خراب کرتے ہیں اگر آپ کے پاس چھوڑی کانٹے نہیں ہیں تو ہم دے رہے ہیں میں بھی نہیں میں یہ بات نہیں ہے ہماری شریعت میں ہاتھ سے کھانا دیادہ بہتے رہے انہوں نے کہا جی ہاتھ گندے ہو جاتے باتیں کرتے کرتے گاڑی کچھ دھکا لگا نا تو کانٹے اور اس کے تالو میں چلا گیا فور خون بہن لگ گیا اور پھر میں دیکھ لیا ہے تالو کا نتیجہ کانٹے کا نتیجہ اب انگلیوں سے تو خون نہیں نکلتا وہ بڑے شرمندہ ہوئے استغفال نے سمجھا کہ ہاں بھی یہ تو وہ اللہ والا آدمی ہیں تو اس لئے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بولایا انہوں نے دیکھا فَقَتْتَعْنَ عَيْدِيَهُنْ ہاتھوں پر شوری چلائی یا چل گئی اور اس کے بعد کہا قُلْنَ مَا حَذَا لِلَّهِ بَشَبَدْ اِنْ حَذَا إِلَّا مَلَكُنْ قَرِيمُ خدا کی قسم یہ انسان نہیں ہے تو وہ فرشتہ ہے اب یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہاں دو وجوہات رکھی جاتی ہیں ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ حضرت یوسف کا جمال دیکھ کے اتنی دہشت میں آگئیں کہ ہاتھوں آتھ کاٹ بیٹھیں اور بی بی آئیشہ نے بھی اسی بات کو ترجیح دی ہے اس نے بھی کہا ہے کہ لَوْ لَعِنَ جَمَالَ مُحَمَّدٍ اگر مصر کی عورتیں میرے مدنی کا جمال دیکھتی لَا قَطَانَ قُلُوبَ هُنَّ اپنے دلوں پہ چھوڑی ہم فیر دیتی تو انہوں نے بھی انہیں حسن کو ترجیح دی ہے لیکن بعد حال تحقیق کہتے ہیں کہ بھئی حسن کے ساتھ فرشتے کی کبھی تشبیح ہوتی نہیں کوئی ایسا محاورہ نہیں کہا جائے کہ یہ تو بڑا خوبصورت ہے جیسے فرشتہ فرشتے کی تشبیح نیک سیرتی میں تو ہوتی ہے بڑا نیک آدمی ہیں فرشتہ ہے لیکن حسن و جمال کے لیے کبھی کوئی تشبیح فرشتے کی استعمال نہیں ہوئی اثر بات یہ تھی کہ وہ مدہوش نہیں ہوئیں بلکہ یہ بھی مکر تھا کہ انہوں نے حضرت یوسف کو مائل کرنے کے لیے ہاتھوں پر چھوئیاں چلائیں کہ تم نے اب بھی اگر ہماری طرف ترجیح نہ کی تو ہم اپنے ہاتھ پر چھوئی چلا دیں گے جب حضرت عمر اور یوسف نے ترجیح نہ کی تو انہوں نے کہا یہ انسان ہی نیت کو فرشتہ ہے اس پر تو اور باتیں کوئی اثر ہی نہیں کر رہی تو بہرحال حضور نے اسی بات کو دھرایا جب میں نے حکم دیا ہے ابو بکر کو کہو کہ لوگ ان کو نماز پڑھائے اچھا حضرت ابو بکر خدا کی شان ہے وہ گھبرا بھی کہے کہ میں حضور کے مسلح پہ کیسے کھڑا ہوں انہیں حضرت عمر کو آگے کیا ایک حدیث میں ہے کہ حضور نے دیکھا کہ مسلح پہ عمر ہے تو حضور نے دیکھا کہ لا 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 تین دفعہ پر میں کہ عمر نماز نہیں پڑھا سکتا آپ عمر پیچھے آت گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت ابو بکر نے نماز پڑھائی یہی وہ دلیل تھی جو خلافت کے وقت حضرت عمر نے پیش کی انہیں کہا جس کو اللہ نے ہمارے دین کا امام چن لیا ہے ہم اس کو دنیا کا امام کیوں نہ مانیں اس دلیل کو سننے کے بعد سب نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ میں بیعت کر لی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بی بی عائشہ کے سینے سے ٹیک رگا کے لیٹے ہوئے ہیں اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ عائشہ اللہ تبارک و تعالی موت سے پہلے اپنے بندے کو وہ جنت وارا مقام بھی دکھلاتے ہیں اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اس کو اختیار دیتے ہیں کہ کیا چنتے ہو جنت چنتے ہو یا ابھی دنیا میں رہنا چاہتے ہو اب دنیا خیر تو بی بی عائشہ نے پوشے حضور پھر اس بندے نے کیا جواب دیا بی بی کہتی ہے میں سمجھ گئی کہ اب اس سے مراد حضور ہیں حضور کو اختیار دیا گیا تو حضور نے فرمایا کہ اللہم رفیق الاعلا میں اللہ کو ملنا چاہتا ہوں بی بی فرماتی ہے میں سمجھ گئی اب حضور ہمارے ساتھ رہنا نہیں چاہتا ہے تھوڑی دیر گزری کہ میرا بھائی عبد الرحمن حضور نے بڑے شوق سے دیکھا بی بی عائشہ برماتی ہے میں سمجھ گئی کہ حضور کو مصباق کی ضرورت ہے میں نے اشارہ کیا عبد الرحمن نے مصباق حضور کے پیش کیا لیکن حضور نے مجھے دے دیا اور کہا کہ عائشہ اب مجھ میں طاقت نہیں ہے اس کو چبانے کی مجھے چبا کے دے دو تو بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے وہ چبا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تو فرماتی ہے یہ میری کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ جمع اللہ بین حریقی و حریقہ ہو کہ ہمارا رواب آخری وقت میں کٹھا ہوا اسی لئے بھی بھی فرماتی تھی کہ دس چیزیں ہیں جو اللہ نے مجھے دی ہیں اور کسی کو نہیں دی ایک چیز تو یہ ہے کہ چھ سال کی عمر میں میرا نکاح ہوا اور دوسری یہ ہے کہ نو سال کی عمر میں میں رخصتی ہو کر حضور کے گھر آئی اور تیسری صفت یہ ہے کہ حضور نے مجھ سے پہلے کسی کماری لڑکی سے شادی نہیں کی اور چوتھی یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام مجھ کو سلام کہتے تھے حضور فرماتے تھے آئش آدھا جبریل یسلم علیک میں کہتے ہوا علیہ السلام و رحمت اللہ پانچویں جیف یہ ہے کہ میں نے جبریل کو دیکھا بھی ہے اور چھٹی چیز یہ ہے کہ میرے بستر پر میرے لحاب پر اللہ کی وہای نازل ہوتی تھی اور چوتھی چیز یہ ہے کہ جس دن حضور کی وفات کے دن تھے تو نوبتی وفی حجرتی بین سہاری و نہاری کہ باری بھی میری تھی حجرہ بھی میرا تھا اور میرے سینے میں گردن اور سینے پر آپ نے اپنا سر مبارک رکھا ہوا تھا یہ صفت بھی مجھے ملی ہے اور اس کے بعد یہ بھی مجھے ملی کہ اللہ نے میرے حجرے کو حضور کا روضہ بنا دیا اسی لیے یہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میں نے ایک دفعہ خواب دیکھا تھا کہ آسمان سے ایک چاند اترا ہے میرے حجرے میں غیب ہو گیا پھر دوسرا چاند اترا ہے وہ بھی غیب ہو گیا پھر تیسرا چاند اترا ہے وہ بھی غیب ہو گیا میں نے یہ خواب اپنے اببہ حضرت صدیق کو بتلایا انہیں فرمایا خاموش رہو جب حضور کی وفات ہوئی اور حضور اسی کمرے میں دفع ہوئے تو حضور ابو بکر نے کہا ہے شہادہ اول کمری یہ تمہارا پہلا چاند آ جا گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر حضور ابو بکر آئے تو دوسرا چاند آ گیا پھر حضرت عمر نے اجازت مانگی تھی بی بی آئیشہ سے انہیں فرمایا میں نے یہ جگہ اپنے لیے رکھی تھی لیکن چونکہ تم نے اجازت مانگی ہے میں اپنی جگہ بدل دیتی ہوں تمہیں لیتی ہوں لوگوں میں جگہ تو وہاں پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دفع ہوئے بی بی صاحب نے تقریباً پچاس سال بی بکی کے گزارے ہیں اور سٹھ سٹھ سال کی عمر میں بی بی کی وفات ہوئی ہے اور یہ وہ زمانہ تھا جب حضرت معاویہ کی خلافت کا دور تھا اور سیدنا ابو حلیر رضی اللہ تعالیٰ نے بی بی آئیشہ کا جنادہ پڑھایا اور اسے جنت البقی میں دفع کیا گیا اللہ تعالیٰ نے تمام ازواج متحرات کے بارے میں فرما دیا کہ اللہ نے ان سے ہر قسم کی پریتی کو دور کر دیا ہے اور اللہ نے ان کو پاکیزہ بنایا ہے باللہ عنہ